موسیقی جلے کی ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچانے کا وعدہ بس یہی ہے ایک ارادہ آج ہی لگائے اپنا پدمیش ڈیجیلل سٹ اپ بوکس نمشکار آپ دیکھ رہے پدمیش 24-7 کرشن سنڈے کے ساتھ چلیے نیوٹ بلیٹنگ کی سروعات کرتے ہیں ہیڈلائنس سے چھتیز گھڑ کی ترج پر سمرتھر ملے 28 سو روپے دینے کی جلے کے کسانوں نے کی مانگ کانگریز نے بھارتی جنتہ پارٹی پر لگائے گمبی رارو گڑی پرسو شہر کے وعد نمبر دو میں نالی کا ملواز ساپنے کرنے پر سانی جنوں نے جتایا آکروز سویم کردی سبھائی گروہ نانک دیو جی کے پروکاش پروک کے احسر پر سکھ سموندائے کے دوارہ نکالا گیا نگر کرتن قومی ایکتہ کی پیش کی مشال دیش کے پورا پردھان منتری پنڈی جبالا نہیرو کی جینتی پر کانگریزیو نے کیا جیلے بھر میں آجیت کاری گرم پرسوڑا تھانا چھترے کے انترگت آنے والے گرام بھموڑی میں چمری بھائی پتی جانورہ مرہ بھی 45 سال کی انگیٹی کی آگ میں جھلسنے سے جلا اسپتال میں اپچار کے دوران موت ہو گئی چھے نومبر کی راتری میں مکان کے سامنے چھپر میں آگ تاپنے جلائے گئے انگیٹہ کے پاس چمری بھائی بستر لگا کر سو گئی تھی اچانک کپڑے میں آگ لگنے سے چمری بھائی جھلس گئی تھی جسے پرسوڑا کے اسپتال میں بھردی کیا گیا تھا جہاں سے پراتمیک اپچار کے بعد چمری بھائی کو بہتر اپچار ہے تو جلا اسپتال بالاگھا ٹریفر کیا گیا تھا چودہ نومبر کو چمری بھائی کی موت ہو گئی ہٹٹا اور کرناپور تھانا چھتر میں جنگل سے لگے کھیتوں میں ونے پرانیوں کا شکار کرنے ودود کرنے بچھانے کا سلسلہ نیرنتر جاری ہے ونے پرانیوں کا شکار کرنے بچھائے گے ودود تار سے ونے پرانی کا شکار تو کیا ہی جاتا ہے کینٹو ان ودود تار کی چھپیٹ میں آنے سے انسان بھی بے موت ماری گار ہے ایسی گھٹنا ہٹٹا تھانا چھتر میں پیچھلی ماں ہو چکی ہے بیتی رات ایسی گھٹنا گرام بٹامہ سمیپ جنگل سے لگے کھیت میں ہوئی جہاں ونے پرانیوں کا شکار کرنے بچھائے گئے ودود تار کی چھپیٹ میں آنے سے ایک کرشک گمبی روپ سے ودود کرنٹ سے جھلس گیا ودود کرنٹ سے جھلسے ایک کرشک آنن سین پیتا لیکی رام مڑاوی 38 ورس گرام بٹامہ نیوازی کو جیلا اسپطال بالاکھاٹ میں بھرتی کیا گیا ہے ایس گھٹنا کے پورو ہٹٹا تھانا چھتر میں پیچھلے ماں ونے پرانیوں کا شکار کرنے بچھائے گئے ودود تار کی چھپیٹ میں آنے سے ایف ایکتی کی موت ہو چکی ہے حالی میں ہٹٹک پولیس نے اس ماملے میں اگیات آروپی کے ویرود گیر ارادتن ہتیا کا اپراد درش کر ویویچنا شروع کی ہے پراب جانکاری کے انوصار 13 نومبر کو دن بھر بادل چھائے رہے اور راتری ساڑے نو بجے قریب اچانک گندہ باندھی ہونے پر تیج بارش ہونے کی سمحانہ کو دیکھتے ہوئے آنن سین اپنے پیتا لیکی رام کے ساتھ اپنے کھیت فسل میں پال ڈھکنے کے لیے جا رہے تھے دونوں پیتا پودر جیسے ہی جنگل کی راستے اپنے کھیت پہنچے اُس سمیں آنن سین سامنے چل رہا تھا اُس کا پیتا لیکی رام پیچھے تھا تب ہی جنگل سے لگے کھیت میں اگیاد ویکتی دوارہ وہ نے پرانیوں کا شکار کرنے بچھائے گئے ویدودتار کی چپیک میں آنن سین آ گیا جس سے دونوں پہل ویدودتار میں اُلج گئے اور اُس کا بایا ہاتھ ویدود کرنٹ میں چھلج گیا آنن سین چلاتا اُس کے پہلے ہی وہاں بیہوش ہو گیا گھٹنا کے دوران آنن سین کا پیتا لیکی رام پیچھے تھا جس نے اپنے بیٹے کو بیہوش ہوتے ہوئے دیکھا جس کے دونوں پہل ویدودتار سے اُلج گئے تھے بتایا گیا ہے کہ آنن سین کے ویدودتار کے چپیک میں آنے کے بعد ویدودتار اچانک بند ہو گیا بیہوش آنن سین کو اُس کے پیتا لیکی رام نے موسکل سے اُٹھایا اور اُسے پکڑ کر گھر لائیا راتری بیتنے کے بعد چودہ نوامبر کو دو پھر میں آنن سین کو پرائیویڈ فہن سے جلہ اسپتال بالا گھٹ لاکر بھرتی کیا گیا ہے اس گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی کہ ناپور پولیس نے گرام بٹامہ پہنچ کر جاج پرتال شروع کی ہے پچھلے ماہ ایسی یہ گھٹنا ہٹا تھانا چھترے میں گھٹیت ہوئی تھی اس تھانا چھترے میں آنے والے گرام لبھان ٹولا سے لگے جنگل کے کٹے جھیریہ لوٹنا نالا کے پاس ایک ویکتی کی لاش برامت کی گئی تھی جس کی پاچان روشن لال پتا بنسی لال پیتالیس سال گرام بھڑکا مڑائی نیوازی کے نام سے کی گئی تھی 19 اکٹوبر کی شام 6 بجے روشن لال گھر سے نکلا تھا جس کی لاش 20 اکٹوبر کو صبح 6 بجے اُخت گھٹنا اس سل سے برامت کی گئی تھی گھٹنا اس سل پر کسی اگیاد ویکتی دوارہ جنگلی جانور کا شکار کرنے کے اُدیش سے بچھایا گیا ویدھوطار پھیلائے گیا تھا جس کی چپیٹ میں آنے سے روشن لال کی موت ہو گئی ہٹٹا پولیس نے اس ماملے میں اگیا تاروپی کے ویروت دھارہ 304 بھارتی دنویدھان کے تحت گیر ارادتن ہتیا کا اپنا درشکر ویویشنا شروع کی ہے خیتی میں جا رہے تھے ہم لوگ خرائی کے اوپر ڈھکنے کے لئے پال اُس بیچ میں کرن بیچھایا گیا تھا کرن سے ٹکرہ کے جل گیا کتنے بزی کی بات ہے اے نو سے دس کے بیچ کی بات ہے کہاں جا رہے تھے آپ لوگ خیت کیوں پال ڈھکنے پال ڈھکنے اسی دورہ ناس چھو گیا ہاں اسی دورہ ناس چھو گیا کتنے لوگ چاہت کے ساتھ پیتا جی تھا اور میں تھا نہیں اکیلی کوئی مارا کتا جی پیچھے تھا میں آگے تھا میرے کوئی مارا ہے اور یہ تو بتا ہی کہ کس نے بیچھایا تھا ہاں دوسرے لوگوں نے بیچھایا تھے کس لئے وہ جنگلی جانب مارنے کے لئے آپ آگے شنیبار کو مہاراش راجی کے گھڑچی رولی میں پولیس نقسلیوں کے بیچ ہوئی مڑبیٹ کے دوران مہاراش پولیس کی سپیشل فورس نے 26 نقسلیوں کو مار گرائیا اس گھٹنا کرم میں مارے گئے نقسلیوں کی جیسے سناک تھوئی مدع پردیش کے ساتھ ہی بالاہارڈ پولیس کے لئے بھی ایک رہاد بھری خبر سامنے آئی ہے پولیس سدیکشک عوشک تیواری نے بتایا کہ مہاراش کے گھڑچی رولی پولیس سے مل رہی جانکاری کے نوصار اس گھٹنا کرم میں جیوہ اور دیپک اُرپ ملین تیل تُمڑے ملنیواسی مہاراش کے ایوات مال جلہ سنٹرل کمیٹی سدس ایم ایم سی انشار جس پر مہاراش راج میں پچاس لاکھ کا اینام گھوشید تھا مہیں مدع پردیش کے بھیتر نقسلواد کو لیٹ کر رہا تھا مدع پردیش پولیس کے دوارہ اس پر پندرہ لاکھ روپے کا اینام گھوشید کیا گیا تھا بیتے کچھ ورسوں سے ملن تیل تُمڑے بالاہارڈ میں ہو رہے نقسلواد کے ہر گھٹنا کرم کو لیٹ کر رہا تھا اسی کے مارگو دشن میں بالاہارڈ کے بھیتر نقسلواد اور نقسلی گتی بھی دیا سنچالیت ہو رہی تھی پولیس ادیکشک سریتیواری کے انسار نیشی تھی ہے خبر مدع پردیش پولیس اور بالاہارڈ پولیس کے ساتھ ہی بالاہارڈ جیلے وانسیوں کے لیے بہت ادیک خاص ہے انہوں نے اس پورے گھٹنا کرم کو بکھو بھی انجام تک پہنچانے والے مہاراش پولیس کے سپیشل پولیس سیل پولیس بل گھڑ چھلو لے کے پولیس بل کو بدھائے دیتے ہوئے امید لگا ہی کہ آگامی دینوں میں مدع پردیش مہاراش اور چھتیز گھڑ میں اسی طرح نقسلیوں کا سفہیا کیا گیا تو جلد ہی نقسلواد جیسی بڑی سمسیا کمجر ہونے کے ساتھ ہی سماپت ہو جائے گی آپ کو بتائے کہ بالاہارڈ جیلے کے بھیتر بیتے کچھ ورسوں میں جب بھی نقسلوں کے دوارہ کوئی گھٹنا کرم گھٹیت کیا گیا ہے تو سب سے پہلے پولیس عدیقاریوں کے دوارہ نقسلیوں کے بڑے لیڈر ملین تیل تومڑے کا نام لیا گیا اس دوران جیلے کے الگ الگ تھانا چھتروں میں ہوئے گھٹنا کرم کے دوران لگ فک سبھی تھانوں میں ملین تیل تومڑے کی ورسوں سے لنبیت اپنی بیوین ستری مانگوں کو لے کر پورانی پینسن باحالی راشٹریسن نے جگہ جگہ آندولن کرنے کی رنیتی بنائی ہے جس میں پورانی پینسن باحالی کو لے کر 21 نومبر کو اتر پدیش کے لکھنوں میں تو 28 نومبر کو بالا خات میں آندولن کیا جائے گا اسی آندولن کی رنیتی بنانے وہ ورسوں سے لنبیت مانگوں کو منوانے کے لیے رویوار کو نگر کے بیارسی کاریلے میں ایک بیٹھک کا آجن کیا گیا جہاں بیٹھک میں شامل پدہ آدھکاریوں نے پریبار پینسن اور پورانی پینسن باحالی سہیت اپنی ویبین مانگوں کے لے کر رنیتی بنائی اور جانکرہ دی کہ جہاں انہوں نے مانگ پوری نہ ہونے پر پنچیا چوناؤں کے پہلے پورے مدی پردیش میں بڑا آندولن کیے جانے اور 33 پنچیا چوناؤں میں سیوگ نہ کرنے کے سنکیت دی ہے آج ہم 21 نومبر 2021 کو لکھنو میں ایک مہاریلی پینسن سنکھنات کے ہو رہی ہے اس کی کاریوجنہ بنانے کے لیے مد پردیش کے پرتنیزت کرنے کے لیے بالا گھاٹ جلے کے تمام ساتھی وہاں راستری ادھیک آدھرنی ویجے کمار بندو جی کے نیترات میں ایک اندولت ہو رہا ہے اس کی کاریوجنہ بنا رہے ہیں اور دوسری کاریوجنہ ہماری 28 نومبر 2021 کو یہاں ایک سنبھاگی شمیل پرستاویت ہے اس کی انتیم روپ ریکھا تیار کرنے کے لیے ہم دونوں کارکرم کے لیے اور ہم اندولنوں کو کرنے کے لیے ہمارا مکدش پجبار پینسن اور اولڈ پینسن بحال کرنے کا ہے جو کیندر سرکار نے تیش مارچ 2021 کو ایک آدیش جاری کیا ہے ان پی ایس میں جو سنسودھن کیا ہے اور مرپردیش ساسن نے اس کا آدیش جاری نہیں کیا جبکہ اکسمی مرتو کو پرابت ہونے والے ہمارے کرمچاری عدیکاری سمسط بیباغوں کے کہیں نے کہیں یہ خبر ہم کو پرتے دن سوشل میڈیا کے مادیم سے سننے کو مل رہی ہے اسی پرپیکش میں بہت بڑی ایک کرانتی کاری اندولن بالا گھانٹ کی دھرا پہ سنبھاگی یہاں اندولن ہوگا جس میں سے جوالپور سنبھاگ کے جلے یہاں پستیت ہوں گے اور اس دن ماننی سیورا سنگی جوہان جی سے ہم آگرہ کریں گے کہ ہماری پریبار پینسن تک کال بہال کریں اور یدی وہ بہال اس دن 28 تاریخ کے تیتھی میں ہم کو ساتھن سے کوئی سندیش نہیں ملتا تو آنے والے نکٹ بھوش میں بہت جلد ہی پنچات چناؤ کے پہلے ہم پورے مطپردیش میں پرتے دیلے میں بہت بڑا اندولن کھڑا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ ہم ہمارے جو جن پرتے جو ایک تری ستری پنچات چناؤ ہے اس میں ہمارے شانتی کسی پرکار سے اکسمی مرتو کو پرابت ہوتے ہیں اس کی گیرانٹی مطپردیش ساسن کو لینے پڑے گی تب ہی ہم اپنے کرتب میں جا پائیں گے نہیں تو ہم کو اس کے لیے گیرانٹی مطپردیش ساسن دیپاہولی تیوہر سماپت ہونے کے ساتھ ہی ایک بار پھر گرامین شہتروں میں گرامین اور روجگار کی تلاسوں میں مہانگروں کا روک کرنے لگے آج ڈونگیریا کے قریب ایک درجن مزدور برس سٹین پہنچے جن سے چرچہ کرنے پر جانکاری لگی کہ منناکپور میں ویلڈنگ سائد انے کاریوں کے لیے گاؤں سے نکلے ہے اس سندھر میں مزدوروں کا کہنا ہے کہ گرامین شہتروں میں پنچایت کے مادیم سے بہت سے کارے کرائے جاتے لیکن دھان کی کٹائی ہونے کے چلتے ابھی کسی طرح کا کارے نہیں چل رہا ہے جس کے کارن انہیں اپنے پریوار کی جیوی کا چلانے کے لیے مہانگروں کا روک کرنا پڑ رہا ہے انبچارک چرچہ کے دوران ڈونگریا نیوازی یوہ رام کمار نے بتایا کہ پنچایت میں کام نہ ہونے کے چلتے وہ ناکپور جا رہے ہیں جہاں انہیں پرتی دن چار سو سے پانچ سو روپے کی مزدوری پرابت ہوگی جس سے وہاں اپنے پریوار کی جیوی کا چلا سکیں گے لیکن گاؤں میں رہ کر اتنا پیسہ نہیں کما سکتے اس لئے انہوں نے واپس ناکپور جانے کا پیسلہ لیا ہے راشتری ویدک پرادی کرن کے دشانے دیش کے نصار جیلا ویدک پرادی کرن کے دوارہ بھی دو اکٹوبر سے چودہ نومبر تک آجادی کی امرت محسو کے تحت ویبین آئی جن کیے جائے وہیں چودہ نومبر کو جاگرکتہ ریلی کے ساتھ ہی کاریکرم کا سماپن کیا گیا اس سمبند میں پرادی کرن کے ادھکاریوں نے بتایا کہ چودہ نومبر کو جیلا نیایالے سے بال سندکچن اور بال تسکری کے پرتی لوگوں میں جاگرکتہ لانے کو لے کر ایک جاگرکتہ ریلی نکالی گئی جس میں شہر کے ویبین چورہوں کا بھرمان کر نارے باجی کرتے ہوئے جاگرکتہ کا سنتیز دیا گیا وہیں پونا ریلی جیلا نیایالے میں آکر سماپت کی گئی ریلی سماپتے کے ساتھ ہی آجادی کے امرت محسو کائیکرم کا بھی سماپن کیا گیا ادھکاریوں نے بتایا کہ اس کے پورو بھی ویبین طرح کے جاگرکتہ آئیوچن اور ویدک ساکھرطہ شیویر کا آئیوچن اس محسو کتہت کیا گیا ہے کیندر سرکار کے دوارہ جو آجادی کے پچھتتر وی ورسگاٹ کی آوشر پر امرت محسو کا کاریکرم کیا جا رہا ہے اور اسی اپلکش میں جو جھلا ویدک سیوا پرادیگرن کی سروچہ سنسطہ ہے راستی ویدک سیوا پرادیگرن نہیں دلی اس کے دوارہ پورے دیس میں اکھل بھارتی جاگروپتہ کاریکرم ایوام پہنچ کاریکرم کا سنچالن کیا جا رہا ہے جو دو اکٹوبر سے پرارمب ہو چکا ہے اور چودہ نومبہ راز دنان کو اس کا سماپن ہو رہا ہے اس بیچ میں ہمارے پورے جلے میں پانچ ویدک ساکھرتہ سیور ایوام میلا کاریکرم کا آئیوجن کیا گیا ہے اور پورے ماہ بیوین اوشروں پر ویدک ساکھرتہ سیور کا بھی آئیوجن کیا گیا ہے جس میں ڈیوند پرتیوگتہ موڈکور پرتیوگتہ اور واد بیواد پرتیوگتہ کا آئیوجن کیا گیا ہے اور آج اس کے سماپن کے اوشر پر ایک پربھات پھیری کا یہاں پر آئیوجن کیا گیا ہے جو راستی ویدک سیور پرائیدگن نئی دلی کے نردیش آنوسار یہاں پر آئیوجن کی گئی ہے اور آج ہی ایک باندری میں ویدک ساکھرتہ ایوام جاگروتہ سیور کا آبھی ایک میلے کا آئیوجن کیا گیا ہے بارہ سلی کے ویرانگنا رانی اونتی بھائی سٹیڈیم دہشی رمیدان میں جاری راجے ستری سینئر فوٹبال ٹورنامنٹ ایوام سنتوش ٹوفی ٹائل دوزار اکیس کے مطلبردیش فوٹبال سنکیتہ دودھان میں رغبار کو ٹورنامنٹ کا فائنل میچ کھلا گیا یہاں فائنل میچ والا خارٹ اور جوالپور کے مددے کھلا گیا جس میں دونوں ٹیموں کے دوارہ اپنا اتکش پردرسن کر لوگوں کو رومانچت کیا گیا اور پورے سٹیڈیم میں بیٹھے لوگوں کے دوارہ ایک گول کی پرتیقشہ کرتے رہے پرانتو دونے ٹیم میں فول ٹائم تک کھلیا اور ایک بھی گول نہیں کر پائی جو سننے شننے کے سکور پر میچ سمافت ہوا ویجیتا اوپ ویجیتا اور ترتیستان پرابت کنے والی نیمچ کی ٹیم ایوام میناب دی میچ میناب دو ٹورنامنٹ ایوام مہلا ٹیم کے پرتیق سدش کو ٹروپی بھیٹ کی گئی اس حفظر پر جن پرتیدی کھیل پریمی گنمانے ناغریک آیا جک سمیتی کے پتا دیکاری سدش موجود رہے آیا جک سمیتی آیا جک سمیتی